16 جنوری نیپالی کوپی ماں کی ٹیم نے سرد موسم میں پہلی بار کیٹو کی چوٹی سر کی اور تاریخی ریکارڈ قائم کیا پاکستانیوں کا نام بھی اس فہرست میں لکھنے کے لیے محمد علی صدپارہ اور ان کے بیٹے ساجد صدپارہ نے سبز پرجم اپنے ہمراہ لیا اور دنیا کے دوسرے بڑے پہاڑ کی چوٹی سر کرنے نکل پڑے لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا 23 جنوری رات 9 بجے محمد علی صدپارہ نے ٹیم کے ہمراہ بیس کیم سے نکلنے کا ارادہ کیا 24 جنوری دن 4 بجے کیم 3 تک پہنچے لیکن موسمی صورتحال کے باعث سفر آگے تینا ہو سکا اور 25 جنوری وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ با خیر و آفیت بیس کیم تک واپس پہنچ گئے موسم کی صورتحال دیکھ کر 5 فروری دوبارہ کیٹو کی چوٹی نے محمد علی صدپارہ کو پکارا اور وہ اپنے بیٹے ساجد علی صدپارہ جان سنوری اور جے پی مہر کے ہمراہ چل پڑے آکسیجن سلینڈر میں تقنیقی خرابی کے باعث ساجد کیم 3 واپس پلٹ گئے لیکن ٹیم کا سفر جاری رہا جھوٹی افواہوں نے سر اٹھایا کہ پہاڑ سر کرنے والی ٹیم حادثے کا شکار ہو گئی ہے انتظامیہ نے سوشل میڈیا پیغام کے ذریعے یہ افواہ رد کی اور اپڈیٹ دی کہ وہ ساجد سے رابطے میں ہیں ادھر علی صدپارہ کے بیٹے نے کیم 3 سے ٹیم کی تلاش شروع کی لیکن ان کی اطلاع نے جیسے دلوں کو دھڑکا کے رکھ دیا ساجد کے مطابق انہیں روشنی اور حرکت کہیں محسوس نہیں ہوئی 6 فروری تک سب کی نگاہیں علی صدپارہ کی واپسی پر لگ گئیں جن کا اپنے بیٹے اور بیس کیم سے آخری بار رابطہ کل دو مرتبہ ہوا تھا اور پھر سوشل میڈیا پر دعاوں کا سمندر امڑ آیا آکسجن لیبل کم ہونے پر سروائیول سٹیپ کرتے ہوئے ایک کوہ پیمہ تقریبا 90 گھنٹے تک زندہ رہ سکتا ہے جبکہ علی صدپارہ کو لاپتہ ہوئے کئی دن گزر گئے ہیں پاک فوج کے جوانوں کا سخت موسم کے باوجود ریسکیو آپریشن جاری ہے جبکہ ساجد کی باڈیز تلاش کرنے کی دنخواست کے بعد قوم کو بس کسی موجزے کی ہی امید ہے اور دنیا کی آنکھیں اس شخص کو تلاش کر رہی ہیں جو کہا کرتا تھا کہ اگر پہاڑوں میں کھو بھی گیا تو برف میں گھر بنا کر زندگی کو مہمان کر لوں گا چودہ میں سے آٹھ پہاڑوں کی چوٹی پر سبز پرچم بلند کرنے والے محمد علی صدپارہ کیٹو کی چوٹی پر پاکستانی پرچم تو نہ لہرا سکے البتہ دنیا کی دوسری خطرناک چوٹی نے انہیں اپنی آغوش میں لی لیا ہے اور ساری قوم ہی ان کے واپس پلٹ آنے کی دعائیں کر رہی ہے